بسم اللہ الرحمن الرحیم منسٹر انڈریسٹریز پریزیڈنٹ لاہور چمبر آف کامرس فیڈریشن چیئرمن سینئر ویس پریزیڈنٹ ویس پریزیڈنٹ ایکزیکٹیب میمبرز تمام اراکین لاہور چمبر آف کامرس السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آج چیئرمنٹ صاحب کو اور آپ کے تمام جو ایکزیکٹیب بورڈ ہے آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جو ون ونڈو فسیلیٹیشن سنٹر آپ نے سٹارٹ کیا میرے خیال میں یہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور پاکستان میں پہلا سنٹر ہے جو کہ لاہور چمبر نے سٹارٹ کیا میری خواہش ہوگی کہ اسی جو آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے اس کو دوسرے چمبر بھی اس کو اڈاپٹ کریں اور اس طرح سے اس کو لے کے اس آئیڈیا کو آگے چلیں چیئرمنٹ صاحب آپ نے ڈیٹیل میں اپنے چمبر کی تمام اپنی جو مسائل ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا ہے میں ایک تو سب سے پہلے لاہور چمبر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ کرونا کے دنوں میں سب سے پہلے جو چیف منسٹر کرونا فانڈ تھا اس میں لاہور چمبر نے کنٹریبوٹ کیا الحمدللہ آج ہم پری کرونا والی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک وی ان تھا سمارٹ لاکڈاؤن کا جو ہم نے امپلیمنٹ کیا اور اس کے اتنے اچھے نتائج نکلے کے پوری دنیا ان کو اپریسیٹ کر رہی ہے کافی مشکل حالات تھے کرونا کے دنوں میں کہ انڈسٹریز کے ساتھ کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں سب لوگ بیٹھ کے نسی او سیو کے اندر ڈیلی بیسز بھی ہم میٹنگ کر کے تمام چیزوں کو منیٹر کرتے رہے اور الحمدللہ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے میرے خیال میں پاکستان کے اندر جتنے اچھے حالات ہیں شاید آپ کمپیرٹیولی دوسرے کنٹریز کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا بلا شبہ جو ہمارے چمبرز ہیں جتنا اس صوبے کی ڈیولپمنٹ میں یا اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں جتنا کنٹریبیوٹ کریں وہ قابل تعریف ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے بس جو ہمارے روابط ہیں اس کو میں چاہوں گا کہ آپ مزید میں بڑھاؤں جب آپ بلائیں جہاں بلائیں تو پنجاب حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو چمبرز کو فسیلیٹیٹ کریں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں ہم چاہتے ہیں کہ انسپیکٹر لیس رجیم ہو جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس بات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ایک فوکل پرسن بنائیں جو آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ریڈریس کریں جو آپ نے بات کی ہے سپیشل اکنامک زون کی ہمارے آنے سے پہلے ستر سال تک تین اکنامک زون تھے الحمدللہ کچھ ڈیڑھ سال کے عرصے میں ہم نے تیرہ سپیشل اکنامک زون بلوک کروائے اور اس میں چھے کی نوٹیفکیشن فیڈل گورنمنٹ نے ایشو کر دی اب انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھاولپور جو ہمارا سپیشل اکنامک زون ہے وہ تقریبا نیئر ٹو کمپلیشن ہے جس کا انشاءاللہ بہت جلد ہم نے افتتاق کرنا ہے کیونکہ ایک ہمارا یہ بھی یہ ہمارے منشور کے اندر ہے کہ جو لیسڈ والا پیریاز ہیں ان کی طرف بھی ہم توجہ دیں ان کو بھی اٹ پار لیا ہے اسی لحاظ سے میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی پچھلے کیابنٹ میٹنگ کے اندر ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم نے جو ایک سیکٹیریٹ کر دیا ہے اس کے رول آف بزنس بھی ہم نے ڈیفائن کر دیا ہیں اور جو سیکٹریز وہاں پہ بیٹھیں گے وہ فل فلیج سیکٹریز کے پاور استعمال کریں گے وہاں پہ اور ایک جو جو ان کو اپرچنیٹی ہے وہاں کے لوگوں کو انشاءاللہ ہم وہ بھی دیں گے اس پہ بھی خصوصی توجہ ہوگی ماری آپ نے فرمایا کہ آپ کو لائن آرڈر کی سیچویشن بہتر چاہیے مادر پولیس ٹیشن کا جو آئیڈیا ہے اس کو ہم پروموٹ کر کے آگے لے جا رہے ہیں پولیس پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی صرف پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا جاتا تھا اور دیڑ سال ابھی الحمدللہ ہم نے دس ہزار جو کانسٹیبلز ہیں ان کی بھرتی کی اپرویول کی ہے ہم نے ان کو تقریباً پونے چھ سو ان کی جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں ہم نے پولیس کو ایکزیکٹیو ایلاؤنس بھی دے دیا ہے جس طرح ہم نے سیویل افیسرز کو دیا ہے کیونٹ نے پچھلے میٹنگ میں اپرویول کیا ہے تاکہ ان کی ورکنگ بہتر ہو اور جو ایلاؤنس تھے جو اس سے نیچے کے جو ہمارے لوگ تھے ان کی بھی اپرویول انہوں نے دیا ہے انتالیس نئے تھانے بنائیں ان کی بلڈنگ کے لیے پیسے ہم ریلیز کر رہے ہیں ایک سو ایک جو تھانے ہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے لینڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کو مڈل پولیس پولیسنگ کی طرف ہم لے جائیں ان کی ورکنگ بہتر ہو اس کے علاوہ بھی آپ نے جو کافی ذکر کیا ہے کہ آپ کے پارکنگ پلازاز کی ایشوز ہیں بلکل یہ پنجاب گورمیٹ کی پریائیٹی ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے ہمیں بنانے چاہیے اور ہم موگ کر رہے ہیں کچھ پلانٹز ہیں کچھ انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے ان کو آگے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات آپ نے کیا جیسا کہ پچھلے دورے میں پرائیم نیسٹر صاحب نے یہاں پیر ریور راہی ڈیولپمنٹ کا پراجیکٹ کا افتتاہ کیا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک نیا شہر بسنے جا رہا ہے لاہور کے پیرلر جس کی چھالیس کلومیٹر لمبائی ہوگی ایک لاکھ ہاتھ ہزار اگر اس کا رقبہ ہوگا پھر اس کے اندر جو تین ڈیم بنیں گے ان سے پانی جو سٹور ہوگا پونے چھے لاکھ کیوسک کا اس سے جو وٹر ٹیول لاہور کا رائز ہوگا گرین پاکٹس بنیں گے تو یہ جو انوائرمنٹ ہے اس شہر کا وہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ پولوشن اتنی ہو رہی ہے جو کہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور پانی کا لیول ڈے ٹو ڈے نیچے جا رہا ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے تو اس کے اندر جب یہ ہماری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس کے اندر انشاءاللہ 90% 95% جو مٹیریل ہے وہ ہمارا لوکل استعمال ہوگا تو ایک انڈسٹری کے ساتھ چالیس انڈسٹری آپ کی چلیں گی تو انشاءاللہ جو اقنامک بھوم ہے ایک اس ملک کے اندر یہ آئے گا آپ سوچیں گے کہ کتنی اقنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی اس ملک کے اندر تو اس کا ہمیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا باقی آپ نے سر جتنی جو مسائل کا ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ ان کو پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کا ایک ایک ایشو یہ حل کرنا ہمارا فرض ہے یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے کیونکہ آپ جو کم ہی ترقی کے اندر آپ جتنا پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور میں خود بھی ہوں گا فیڈل کے لیے جتنی آپ کو آفیس کے لیے جگہ چاہیے ہوگی اسی طرح ہم سیمیٹ انڈسٹریز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے رولز ہم نے بنائے ہیں اس کے لیے ہم پراسس میں ہیں کافی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں تو جو ایکنامک ایکٹیوٹی ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے اور اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے جہاں تک ایگری کلچر کی بات ہے پچھلے دنوں بھی میں نے میٹنگ کی تھی تو مجھے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی کیونکہ ریسرچ کی طرف تو کبھی توجہ نہیں دی گئی کبھی فانڈی نہیں دی گئے ان کو یہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو فانڈی دی ہیں اور ان کو ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں اور کچھ کر کے دکھائیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری پراگریس ہوگی اور ہماری جو ایڈمسٹریشن ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتری لائیں کہ ہم شفافیت لائیں ہم اپنے جو وزٹس ہیں ہم خود فیلڈ میں جائیں دیکھیں تمام اداروں کو ایکٹیو کریں ہر کوئی پرفارم کریں تمام ادارے اپنا کام کریں گے تو پھر یہ کام انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی تعاون سے آپ کی رہنمائی کے ساتھ پنجاب گورمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ایسیوز ہوں گے ان کو ون بئی ون پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہمارا ویسے رابطہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ لے کے ہمیں آپ کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تھانکیو بہرمی تب سے آپ زیرہ اللہ بننے ہیں تب سے یہ چیم گوئیاں بلکہ اب تو پبلک علی کے ہاں جا رہے ہیں آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں پرسوں جا رہے ہیں آج آپ سب کے سامنے بتا دیجئے آپ کب جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں میرے خیال میں دو سال ہمیں ہونے والے ہیں میڈیا کے دوستوں کا محبت ہمارے سے کام نہیں ہو سکا میرے خیال کے دوستوں کا�ng ہوتا ہے میں جواب دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے نیب کی بات کی ہے definitely نیب نے مجھے بلایا اور میں جا کے پیش ہوگا اور جس طرح سے پیش ہوگا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے مجھے بطور ملزم نہیں ملایا مجھے بطور گواہ بلایا اور مجھے جتنے بھی سوالات دی ہیں میں ان سب کا جواب دوں گا ان کو سیٹسفائی کروں گا یہ میری ڈیوٹی ہے میں نے جو کچھ کیا تو اس کا تو جواب میں خود دوں گا اور جس کا دامن صاف ہو تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ ان کو میں سیٹسفائی کروں گا اور ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا جو آپ کا منصوبہ ہے جس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ہزار اربز پہ کا منصوبہ یہ اتنی بڑی جو آپ سرمایہ کاری جنریٹ کریں گے اس کے لیے پلان آف ایکشن کیا آپ کے بات سب سے پہلے تو آپ اس کا جو ہم نے ایتھارٹی بنائی ہے اس کا ایکٹ آپ پڑھیں کہ اس کے اندر اس ایتھارٹی کو اتنا پاورفل کیا ہے تاکہ وہ اپنے جو ہمارے جو روزانہ کے ایشوز ہیں ان کو وہ خود ریڈریس کرے وہ ایک پاورفل ایتھارٹی ہوگی وہ اپنے معاملات کو خود دیکھی وہ کسی کے ساتھ جیوی کرے جو کچھ کرے انٹرنیشنل فارمز بلائے اور اس کے اندر ہم نے کافی فلیکسیبیلیٹی رکھی ہے جو قانون اور رول کے اندر جس کی اجازت ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بزنس اپرجونیٹی جو اس پراجیکٹ کے ساتھ پیدا ہوگی اس پورے ملک کی جو ایکانومی ہے اس کے ساتھ روای ہوگی اور اس کے ساتھ جو سپیشلی جو نائنٹی پرسنٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل انڈسٹریز اس کے اندر جو چیزیں ہماری استعمال ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں تک پہنچ جائیں گے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور اس کو کنسیب بہت پہلے کیا گیا تھا بٹ اس کو شروع کرنے کے لیے بھی دل چاہیے تھا تو الحمدللہ ہم نے بسم اللہ کر دیا آپ دعا کریں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے جائیں سر سدھیر چوڑری ستر سے زائد اکانے اسمبلی آج آپ سے ملاقات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگردائی ملاقات ہوگی آپ کو پتا ہے کہ راکین اسمبلی ملاقات کرتے رہتے ہیں راکین صوبائی اسمبلی بھی کرتے ہیں راکین قومی اسمبلی بھی کرتے ہیں آج راکین قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں بے شک ان کے جو حلکیں کے مسائل ہوں گے پنجاب کے اندر ان کو حل کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوگی اور ان کے جتنے مسائل ہوں گے ان کو حل کریں گے جس حد تک جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے چینی اور آٹا کے حوالے سے باقی میں کیا ہی جو ہے وہ دو سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی صدہ پر رکھنے رہی چینی سوٹ پر بکھ رہی ہے آٹا جو ہے پیسٹر ستر پر کلو چلا گیا ہے تو یہ چیز ہے جس میں ساتھ ٹوماتر بھی ایڈ گیا اور کوئی چیز ایڈ کرنی ہے وہ بھی بتا دیں کسی اور کوئی سوال ہے تو بتا دیجئے کی دفعہ پھر میں جواب تنسل ہوئی میرے سوال یہ ہے کہ رمضان پیکج دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے انٹی پروپشن ایک انکوائریش ہوئی ہے اور سو سے زیادہ مہنٹمہ خوراکی افسران جو ہیں اس میں ایف آئی آرز بل کے شلاف درجوی تو دو ہزار جو ہے اٹھارہ ہیں اس میں اڑھائی آرہ روپے کی رمضان پیکج تھا لیکن سترہ میں بارہ آرہ روپے کا رمضان پیکج تھا اس پہ ابھی تک انکوائری کیوں نہیں شروعی کیونکہ اس وقت کے ڈریکٹر فور اور اس وقت کے سیکٹری فور اس وقت اہم ادھو پر ہیں تجاب گورنمنٹ میں تو اس میں دو ہزار سترہ پہ اب کب انکوائری شروع کروانا ہے جسیم صاحب آخر سوال لے لی جائے گا سر جو کانفیڈنس آج آپ نے دکھایا ہے اور پورے جذبے کے ساتھ آپ جو ہیں وہ جوابات بھی دے رہے ہیں تمام سوالات سن بھی رہے ہیں ایک تاثر تھا کہ شاید سیم صاحب جو ہیں وہ سوال لیتے نہیں ہیں ہم کا جواب شاید وہ دیتے نہیں ہے دینا نہیں آرہا تو یہ جو کانفیڈنس ہے آپ کا کیا ایک مرتبہ پھر سے وزیراعظم کی جانب سے آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار دوبارہ کر دیا گیا ہے جو پوہیں اڑتی رہتی ہیں اس سوالے سے پیم صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی بات بھی پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ میرے اوپر اعتماد رہا ہے وہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ ان کا جو وین ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے ہم فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں گے آپ کے جتنے سوال ہوں گے انہوں نے سب کا ہم جواب دیں گے جتنے پنجاب کی ایشیوز ہیں اس کو ہم ریڈریس کریں گے انشاءاللہ میں خود یہاں پہ موجود ہوں کسی قسم کی میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے جو بات کی ہے اس کی مہنگائی کی اور چینی آٹے کی میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریگولرلی اس کی جو میٹنگز ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں اور میرے خیال میں جو ہمارا ہے جو آٹے کی جہاں تک بات ہے صرف پنجاب صوبہ ہے جس کے اندر آپ کو آٹا جو ہمارے نوٹیفائیڈ ڈیٹ ہیں جن کے اوپر ملے یہ آپ باقی جگہوں پہ بھی چیک کر لیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا